پاکستان میں ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ میں دس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں گریچوٹی کے طور پر جاتے ہیں تو اب اس کے پاس مسئلہ مسائل کافی ہیں پریشان ہے گھر جلانا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ پیسوں سے کاروبار کر سکے کیونکہ دس لاکھ میں تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا تو لوگ عمومن کرتے یہ ہیں کہ بینک میں پیسے رکھوا دیتے ہیں تو بینک ان کو میبی ٹین تھاؤزن پانڈ یا نائن تھاؤزن سوری ٹین تھاؤزن یا نائن تھاؤزن روپیز دیتے ہیں منتلی ایز انٹریسٹ تو اس صورت میں کیا اسلام کے ہے کہ ہمین یہ تو جائز نہیں ہے لیکن دیتا سور تو بہرحال جائز نہیں ہے جو بھی فکس اماؤنٹ تمہیں ملتا ہے کسی بھی رقم پہ چاہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے اس پہ نہیں ہے بعض لوگ جو ہیں خیال کے مالک لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کو دے کے کر رہے ہو کیونکہ حکومت ان کو اپنے ڈیولپنٹ اخراجات پہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بدلے میں تمہیں دے تیس ڈیو انٹریسٹ نہیں ہوتا ایک تو یہ ہے کہ پہلی باز یہ جو جن کو ملتے ہیں اسی طرح رقم ایک تو وہ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ خرچ تو ان کا اس سے چڑھ رہا ہوتا ہے دوسرے اب یہ رقم رہ گئی اس کی انویسٹمنٹ کیسے نہ کرنی ہے کسی میں اتنے کیلبر کا آدمی کو یہ نہیں ہوتا ہے باز ہوتی نہیں صلاحیتیں کہ وہ بزنس کر سکے ان کے لیے ایک بانڈ کی سکین ہے وہ جائز ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے بانڈ لیکن فکس اماؤنٹ جہاں بھی آجاتا ہے وہاں سوچنے والی بات ہے لیکن اس نظام میں بھی بزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ازمسیم علیہ السلام سے بھی اس نے سوال کیا تھا ہم نے فرمایا کہ اس میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے یعنی کہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے لیکن وہ اجتہاد ایسا ہونا چاہیے جو کسی انٹریسٹ کی تعریف میں نہ آتا ہو تو یہ حکومتوں کو کام ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح ان کی پیسے کی انویسٹمنٹ سکیمیں رائج کی جائیں اور اس احتیاط کے ساتھ کی جائیں کہ اس میں انٹریسٹ انوالل نہ ہو حضور جیسے انہوں نے ابھی اسلامیک بینکنگ انٹریڈیوز کر آئی ہے اسلامیک بینکنگ جو ہے نا اصل میں وہ شوگرکوٹڈ قسم ہے انٹریسٹ ریٹ کی جی اصل میں تو یہی ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں ہم انٹریسٹ نہیں دے رہے لیکن فکس اماؤنٹ تو ہوتا ہے فکس اماؤنٹ ہوتا ہے پاکستانی مسئلہ لیکن نے اب بینکوں میں یہ کیا ہے پروفٹ اس کو فکس اماؤنٹ نہیں کہتے ہیں پروفٹ لاسٹ پروفٹ لاسٹ سیونگ سکیم ہو جائے جی ہے ایک آئی کاؤنٹ ہے اب اس میں وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم مارا فکس ریٹ نہیں ہے کبھی بینک اس کا انٹریسٹ ریٹ ایٹ پوائنٹ ون کر دیتے ہیں کبھی سیون پوائنٹ نائن کر دیتے ہیں کبھی ایٹ کر دیتے ہیں تو بلکل تھوڑی اسی ویریشن کے اندر وہ اوپر نیچے ہو رہے جاتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی ایک طرح کا سوچنے والی بات ہے کہ جاید ہے کہ نہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ایک سوازے طور پر جو سعود ہے وہ بہرحال منع ہے اس کے لیے کیا طریقے ان اختیار کرنے چاہیے ایک لمبا مضمون ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ایک آنے میں اس کو بیٹھ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سوچیں اور نکالیں اس کا حل ٹھیک لیکن اس کے لیے دیکھو نا اگر کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے بانڈز کی سکیم ہے اور بعض اور سکیمیں ایسی ہیں جو جس پہ انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور پھر پیسہ ویسے بھی لگایا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ کسی کالوکاری آدمی سے اگر امانداری ہو معاشرے میں تو اس طرح کی سکیمیں ہوگی کہ ایک جگہ انویسمنٹ کی ہے تو وہاں پروفٹ لاز پہ دوسرے کے ساتھ انویسٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں تو اس طرح سے کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی نہیں تیارتی ہے کہ پیسے لڑکے دور جائیں گے یہاں دیکھ لو اصل میں کرپشن کا پتہ لگتا ہے جب جہاں کرائیسز ہو جہاں جو ایکانومی ہے یہ معیشت ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہو سٹیبلیٹی نہ ہو سورپت کا امکان ہو تو یہ آنمی کہتا ہے نا جو مجھے آیا ہے وہ کھا لو ہاں اندے اندے کی طرح اندے کی طرح اندے کی طرح مسئلت پڑی ہوتی ہے نہیں سنا ہے نا وہ ایک اندہ تھا کسی کو اس کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ لے گیا دوسرے آنمی کو بھی اور اس نے کہا کہ جب کھانا شروع ہو تو مجھے ہلکی سی کونی مارتے نا تاکہ میں بھی کھانا شروع کرتا ہوں ہاں تو وہ غلطی سے جو اس کا آدمی جس کو لے گیا تھا جو کھانا آگے آیا ابھی کھانا شروع نہیں گیا تو وہ غلطی سے اس کی اس نے بھی بازو ہی لایا تو کونی لگ گئی تو اندے نے پکڑا سب اپنے سامنے جو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے انہیں اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا ہاں وہ آدمی جو ساتھا ہو رہا شرمینتا ہو رہا اس میں دور سے کونی ماری وہ بول بھی نہیں سکتا تھا امان بیٹھے ہوئے تھے وہ اندے سمجھا کہ لوگ تیزی سکھا رہے ہیں اس نے اور دور سے کھانا شروع کر دیا اس پہ اور وہ شرمینتا ہوا اس نے اور دور سے کونی ماری دو دفعہ تو کہتا ہے اس کو کیا مسئیبت ہی پڑ گی اتنی لوگ تیزی سکھا رہے ہیں تو وہاں تو مسئیبت پڑی ہوتی ہے جب بھی کرائیسز آتا ہے تو یہاں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اب یہ جو بڑے بڑے اماندار بنتے تھے اب ان کو پتہ لگ رہا ہے نا کس طرح پیسے لے کے کوئی سو بلین لے کے دوڑ گیا کوئی اتنے دل میلین لے کے دوڑ گیا اب امانداری کہاں گئی اس کا اصل میں تو جب محول پیدا ہوئے تو پتہ لگا کہ کتنے اماندار ہیں لیکن بارحال اس کے خلاف واضح بھی ہیں اٹھ بھی رہی ہیں ایسے تو آج کل دس لاکھ تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں دس لاکھ تو عام آتنی کو بھی مل جاتے ہیں پنشن کے پاس تو چھوٹا موٹا دکان جو ہے چھوٹی سی کھول لیتے ہیں لوگ اس کی بعض ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کی جاتی ہیں وہاں لیکن بارحال اگر حکومتیں اماندار ہوں تو ایسے ذرائع پر دکیئے جا سکتے ہیں کہ چھوٹے آدمیوں کو بھی موقع مل سکیں انویسٹمنٹ کرنے کے کرپشن اتنی ہے کہ حد کوئی نہیں اگر مثلا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر اماندار حکومت ہو تو پاکستان کے اتنا پوٹینشل ہے اور ریسورسز بھی ہیں کہ پانچ چھے گری ملکوں کو کھلا بھی سکتے ہیں اس کی اگری کلچر میں ڈولمنٹ بڑی ہے انڈسٹری میں ہو سکتی ہے ہیں رورل ایریہ جو ہے دیاتی علاقہ جو ہے اس کا جو انفلکس شہروں کی طرف آتا ہے اس کو روکنے کے لیے وہاں ہی کوٹیج انڈسٹری کو ڈولپ کیا جائے ہیں اور ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں رہیں گے ایک تو اپنی ان کی جو گاؤں ہے چھوٹے جگہیں ان کا اپنا انفرسٹرکچر ڈولپ ہوگا ہاں جے پانی بجلی فون ویرہ کی سوالتے ہوں گے اس وجہ سے کہ وہاں چھوٹی سی کانٹیج انڈسٹری ہے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں پھر اس علاقے میں اگری کلچر بھی ڈولپ ہوگی اس وجہ سے کہ لوگوں وہیں بیٹھے ہوں گے اپنے اس طرح بھی توجہ دے سکیں گے اور شہروں کا بوجھ کام ہو جائے گا اتنی لیور کی تمہیں ضرور جتنی چاہیے اتنی آئے گی وہاں یا خود لے کر آو گے تو انڈسٹریل ایریاز ایسے باز ڈولپ کی جا سکتے ہیں جہاں سے تم لے کے لے کے آو اور یہ نہیں ہے کہ سارے آکے شہر میں سو جائیں اس کے بعد آدھے کوئی لکھوں آدمی جو ہے وہ فوٹ پاتھ سو رہے ہوتے ہیں لاہور میں دیکھو تم یا داتا دربار پر سو رہے ہوتے ہیں جا کے وہاں جا کے کھانا کھا لیا سو گئے فوٹ پاتھ پر بس موج ہو گئی جی تو ٹھیک ہے کچھ نشائی اور ایڈکٹ قسم کی لوگ بھی ہوتے ہیں جو سرائے یہاں بھی ہیں جی پائپوں کے اندر پلوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں انگلستان میں بھی تم دیکھو گئے ہاں جی شراب پی کے یا نشہ کر کے یا وہ جو تمہارے جو جو ہوتا ہے کودہ کے ڈھیر یا ویسٹ ہوتی ہے یا ڈسٹ بینز لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں سے کھول کھول کے وہ بنے کھانے کی چیزیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو نشائیوں کی بات ہے نہیں کہ عمومی طور پر جی اگر اس طرح ہو تو ایسا ڈویلپ کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں لیکن شرطے کے حضورتیں بھی اماندار ہوں حضور ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی باہر کی دنیا کی جو انہوں نے پینکوں میں پیسے سیف کر کے رکھیں وہی اگر وہ آہ جو 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 وہ کھا چکے ہیں پیسہ ہاں وہی واپس کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائیں کہ سویس بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں کوئی کہیں رکھے ہوئے ہیں جو اور امیر جو پاکستان میں امیر اور غریب کا گعہ پہ وہ بہت بہت سی ہوتا جا رہا ہے اگر کہتے یہ ہیں ابھی تک یہ کہتے رہے کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑی ہو رہی ہے اور بڑا پیسہ انڈسٹ ہو رہا ہے اور غریب جو ہے نو آہستہ آہستہ جب یہ ڈیولپمنٹ پوری ہو جائے گی جو پھر ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا پیسہ اب نیچے غریبوں کو بھی آ جائے گا نیچے بھی چلا جائے گا لیکن جب ایک حکومت ختم ہوئی دوسری حکومت آئی تو پتہ لگا کہ سٹیٹ بینک کے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے کئی کئی ملین ڈالر کا تیل کا پیسہ دینا تھا پھر جو نیچے حکومت آئی ہو جائے سعودی عرب حکومت کے پاس کہ ہمیں تیل معاف کر دو پچھلے پیسے اور تھوڑا سا تیل دے دو یا لانگ ٹرم سانی سہولتیں پیدا کر لو تو یہ چیزیں ہیں اصل تو ایمانداری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے مومن مومن کا لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ جے کہ پہلے مومن تو بنو اور یہ لوگ جو ہیں ان لوگ اس انٹریس ریٹ پہ اتنا نقصان نہیں پہنچے گا یہ اتنا مسلمانوں کو پہنچے گا کیونکہ یہ گو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا اور اس کی وجہ سے ان کو اس طرح بھی پہنچ رہا ہے کہ اب دوسری جنگ عظیم میں ان بھی پس پیسہ ختم ہو گیا تھا مثلا انہوں نے بزنسمنوں سے پیسہ لی آیا ہے بڑے بڑے لوگوں سے اور وہ کون تھے وہ اپنے ان کے اپنے ویسٹری انٹریس سے انہوں نے اس ان شرطوں کے اوپر پیسہ دیا حکومتوں کو جنگ لمبی کرنے کے لیے تو پھر دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے اب یہ جو فساد آج کل پیدا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کا یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ جو پیسہ کھایا تھا ہم لوگوں سے یعودیوں کاروباری لوگوں سے یا دوسروں سے اس کے نتیجے میں پھر وہاں فلسطین بسایا گیا یا اسرائیل بسایا گیا پھر آگے ایک نیا پسات کی گھر کھل گیا تو اپنے وہ اپنے طور پر ایک ویسٹر سرکل میں ایک اس میں سائیکل میں آ چکے ہیں جہاں سے ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کس طرح نکلیں گے لیکن سود میرے نزدیک کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کہتا ہے کہ تمہیں نہیں کھانا اس لیے مومنوں کو بارحال زیادہ نقصان پہنچے گا وہ لوگ یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور آن سلام پہ ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ پھر شاید نکل آئے ہیں تھوڑی دیر بعد لیکن مسلمان اس میں فستے چلے جائیں گے اور اب مسلمان ہوگا یہ پیسہ بہت سارے آئل ملکوں کا وہ انہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہے بینکوں کو دیا اس شرط پہ کہ وہ ان کو انٹریسٹ دیتے رہیں یہ پیسہ اتنا تھا کہ ان کو پروائی نہیں تھی آئل آ رہا ہے پیسہ ہر ایک ہر ایک جو پرنس ہے اس میں اپنا اپنا اپنے اپنے اس کی آئل فیلڈ ہیں جی تو وہ جب آگے جب انہوں نے دیا بینکوں کو بینکوں نے آگے انویسٹ کر دیا کھلا بغیر شرطوں کے اب یہیں دیکھ لو تم لوگ پہلے گھروں کی مورگج لیتے تھے تو پانچ پرسنٹ اپنے پاس سے دیتے تھے اور باقی نائنٹی فائی پرسنٹ بینک دے دیتا تھا آٹھ دہ ہزار پاؤنڈ ہر ایک نے گھر خرید لیا جی دہ ہزار پاؤنڈ اب جاؤ بینک کہتا ہے پہلے تو لاؤنے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اپنا حصہ چاریس پچاس ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار پاؤنڈ لے کے آو پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے کی نہیں تو ملے گا کی نہیں اس کی وجہ سے جو ریال اسٹیٹ کی پراپرٹی کی جنت وزہ کمی یہی ہوئی ہے نا جی انجسمنٹ نہیں گئی تو ایک اس طرح کا ایک چکر ہے شیطانی چکر کہ جس میں ساری دنیا باگ گئی ہے لیکن میرے وزید مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا باگ گئی ہے